السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وعلا صحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسل چل رہا ہے ابھی تک ہم نے زنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تیرہ سال تک پڑھا میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ریویو دے دوں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باس عادت یعنی میں آپ کو ریویو دوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت کے تیرہ سال تک کے درمیان حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبہ کی ولادت باسادت تیر کے روز سبی سادت کی وقت ربی الاول عمل فیل بے مطابق پانسو اکتر عیسویں میں ہوئی حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے پہلے بیماتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی وفاق ہو چکی تھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب کی طرف سے بیماتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسنگرامی محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ تینہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیماتہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز ہوا اور عبداللہ حب کی ازاد کردہ باندی سوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دن دودھ پیلانے کے بعد شرفہ قریش کی عادت کے مقابل کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حریمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضاعت میں دے کر خدا فاتح مکہ میں بھیج دیا گیا اس وقت ملکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک آٹھ دن تھی پھر ولادت کے چوتھے سال شکس صدر کا واقعہ پیش آیا مہدخین لکھتے ہیں کہ شکس صدر کا واقعہ چار مرتبہ پیش آیا ایک زمانہ تفولیت میں حضرت حریمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسری بار دس سال کی عمر میں پیش آیا تیسری بار واقعہ باسط کے وقت پیش آیا اور چوتھی بار واقعہ میراج کے موقع پر پیش آیا اور بعض نے پانچویں بار کا شکس صدر کا ذکر بھی کیا ہے لیکن وہ صحیح قول سے ثابت نہیں واللہ عالم پھر اس کے بعد نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقیباً چھ سال تک حضرت حریمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریش میں رہے پھر ولادت کے چھٹے سال حریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میکے میں ایک ماہ کا قیام کیا وہاں سے واقعہ پر مقام ابوہ میں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سال مبارک ہوا اور وہ وہی پر مدفون ہوئی ولادت کے ساتھوے سال قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پریبیت میں پروان چڑھے اور ولادت کے آٹھوے سال میں دادا محترم کا انتقال ہو گیا اور دادا محترم حضرت ابو طالب کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرویش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی ذمہ دیا ہو گئی اور ولادت کے بعد میں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کے پہلی تجارتی سفر میں شرکت کی اس سفر میں دیرہ رہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش گوئی بھی پیش گوئی بھی کر دی اور ولادت کے چودھویں سال یا پندرے سال اور بعض روایت کے مقابل بیسویں سال عربوں کی مشہور لڑائی عرب الفجار پیش آئی اس چند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض چچاؤں کے اسرار پر شریک تو ہوئے لیکن قطال وغیرہ میں حصہ نہیں لیا اور ولادت کے سولویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے پانچ خاندانی موہدے ہلف الفضول کامی موہدے میں شرکت کی یہ ڈیٹیئر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اور ولادت کے پچیس میں سال ملکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالے کا تجارت کا دوسرا سفر شام کیا اور سفر سے واپسی پر اس سفر میں پیش آنے والے واقعات اور تجارتی نفع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور واقعات سنکت دو مہینے اور پچیس روز کے بعد سیدہ تینہ خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام بھجوا کر قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرما دیا اور بلادت کے تینکسویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی ہونے والی تیسری تعمیر کے وقت ہجرِ اسود کو اپنے دستے مبارک سے نسب فرما کر خانہ جنگی کے لیے کمر بستہ قبال کریش کے درمیان بہنی محبت کو الفتہ با کرنا دی اور اس کتھن مرہ علیہ کو وہ اس نے خوبی سر انجام دیا پیاتے تیوبہ کے انتالیس سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبار ایسا بے مثال رہا کہ اپنے تو اپنے بلکہ غیاروں کی زبان پر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادت اور امین ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی بھی کسی قسم کی بھی فضول ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لیا بلادت کے چالیسویں سال بلادت کے چالیسویں سال حضور علیہ وسلم نے زیادہ تا وقت گھارے گیرہ میں گزارا اور یہی پر بیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسر انور پر نبوت کا تاج سجایا گیا نبوت کے پہلے سال گھارے ہیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرہ اللہ کی پہلی پانچ آیات نازل ہیں متفاق مرخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اتوار کے دن عطا ہوئی لیکن مہینے کے بارے میں مرخین کا اختلاف ہے ابن عبدالبر کے نزدیک آٹھ فبیل اول کو نبوت سے سرفراز ہوئے اس قول کی بنا پر وہ وقت باسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کی اور جبکہ ابن عسحہ کے قول کے مطابق سترہ رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس قول کے مطابق وہ وقت باسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال اور چھ مانتی حافظ ابن حجر جو ہیں وہ بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں پھر یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ولادت کے واقعات پڑے اور جب چالیس سال ہوئے تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو یہ نبوت کے واقعات شروع ہوتے ہیں پھر نبوت کا یہ پہلا سال تھا جب نبوت ملی اس کے بعد نبوت کے دوسرے سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفیہ تبلیغ فرماتے تھے اسی سال حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی حضرت ورقہ بن نوفل حضرت علیہ المرتزہ حضرت ابو بکر صدیب حضرت جعفر بن عبی طالب حضرت افیق کنڈی حضرت طلحہ حضرت سعید بن عبی وقاس حضرت خادر بن سعید حضرت عشمان بن افان حضرت اماد حضرت سہیب حضرت عمر بن امبسا اور حضرت بن حارسہ رضوان اللہ علیہ مجمائین سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دے کر رہے ہیں یہ سب اور کچھ دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمائین سابقین اور اولین صحابہ کرام کہلاتے ہیں نبوت کے تیسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبنہ یعنی کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبولہ بیٹا بنایا ہوا تھا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انیو کے بیٹے حضرت اسامہ کی ولادت ہوئی نبوت کے چوتھے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ الان دعوت دعوت دین دین دینے کا حکم ہوا جس کی بنا پار کفار خصوصاً قریش کی طرف سے بھی کھلن کھلا دشمنی اور مغز اور اداوت کا مظہرہ ہونے لگا اور اسی سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی ولادت بھی ہوئی اور نبوت کے پانچویں سال حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی انہو مشرف با اسلام ہوئے کسی سال حبشہ کی طرف پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی پہلی ہجرت میں گیارہ مرد اور پانچ عورتیں شامل تھیں اور دوسری ہجرت میں چھاسی مرد اور سولہ عورتیں شامل تھیں کسی سال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہا کو ابو جہل ملون کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی یہ اسلام کی خاطر شہید ہونے والی پہلی خاتون تھی یہ حضرت عمار بن عیسر رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ محترمان کی اور نبوت کے چھتے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو پانہما مشرف با اسلام ہوئے اور ان کی برکت سے مسجد حرام میں نماز اللہ نیا ادا کی گئی نبوت کے ساتھے سال مقاطع قراش کا واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو حاشم اور بنو مطلب مطلب اور شعب عبی طالب نے محصور کر دیا گیا یعنی کہ شعب عبی طالب میں اس سال نبوت کے ساتھنے سال سب کو محصور کر دیا گیا اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو کی بلادت ہوئی نبوت کے آٹھنے سال مشرقین مقاطع کے مطالبے پر شکے کمر کا دیمی سال موجزہ بھی رونما ہوا جب قفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگری کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا پھر نبوت کے نوے سال میں بھی شعب عبی طالب میں ہی محصور رہے پھر نبوت کے دسوے سال مقاطع ختم ہوا اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ان کے انتقال کے تقریبن تین یا پانچ دن بعد حضرت حدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رسال ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عامل حضن قرار دیا یعنی کہ رم کا سال اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت صوبہ منتظمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور اسی سال عائشہ سبی کا رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اسی سال واقعات پاس بھی پیش آیا پھر نبوت کے گیارویں سال مدینے سے آنے والے حاجیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت سے تقریباً چھے آدمی مشرح با اسلام ہوئے اس سے انسار کے اسلام کا آغاز ہوا اور نبوت کے بیرمی سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نراج عطا ہوئی اور اسی موقع پر امت پر پانچ نمازیں بھی فرض ہوئی اور وہ تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نراج شریف کے جواقعات پہش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا پھر آسمانوں کی سہر کروائی جی امبیاء اکرام سے ملاقاتیں ہوئی نمازیں فرض ہوئی اور سب سے بھلکر اپنے رب کریم کا دیدار ہوا اسی سال بیت اکرام اولہ بھی ہوئی اور اس میں بادہ افراد مشرف با اسلام ہوئی پھر نبوت کے تیرنے سال بیت اکرام ثانیہ ہوئی جس میں تراثی مرد اور دو عرصوں نے اسلام قبول کیا اسی سال مسلمانوں کو مدینی کی طرف عزت کرنے کی اجازت مل گئی اسی سال قرآش نے ناوس بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کا منصوبہ بھی بنایا اور نضیبیت علیہ وآلہ وسلم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآش کی سازش سے اگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے یعنی مکہ سے حجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے اجازت ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت مقص extraordinaryقدع bat اللہ تعالیٰ نے کو ساتھے کر مدینی کی طرف حجرت فرمائی یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک کے تمام واقعات اور نبوت کے تیرہ سال اس کے بعد حجرت نبینا یعنی حجرت کے واقعات شروع ہوں گے یہاں سے حجرت کے واقعات شروع ہوں گے وہ بھی تھوڑا سمیار کے ساتھ مختصرن ذکر کروں گے پھر اس کو دیتیل بتائیں گے کہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزاری اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہی زندگی کہا جاتا ہے اور جو مکہی ایام مدینہ مناورہ میں گزارے ان کو مدنی دور اور مدنی زندگی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت کے بعد کی یعطی مبارکہ کا یہ جو دور مدنی دور ہے جو کہ بڑا تابناک دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انترک کوششوں محنتوں اور قربانیوں کے سبب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار جماعت قدسیہ کے سر پروشوں نے اسلام کی نشو اشارت کے لیے آپ علیہ السلام کے اشارتوں پر اپنا تن من دن سب کچھ لٹا دیا ردوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ السلام کی اس بے مثال دور کا نقشہ کھینچنے کی منظر کشی اتنی طویر ہے کہ شاید تئی زخین جلدات کا پیٹ بھی اس موضوع کو آپ نے نہ سما سکی میں آپ کے ساتھ موقت سرن بھی شیئر کروں گی اس کے بعد کہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ جو مدنی دور تھا اس میں کیا کیا ہوا بالن ندوہ قصہ حجرت حجرت کا پہلا سال تمیر کعبہ تمیر مسجد کبہ مدینہ میں نجول رحمت تمیر مسجد نبی صحابہ صوفہ اس واج متحرات کے حجروں کے تمیر محاجرین کے مکانات کی تمیر معاخات معاخات مدینہ جسے کہتے ہیں ازان کی ابتداء اور یہودیوں سے مہدہ وغیرہ ہم اس کا ذکر کریں گے سب سے پہلے تو جب قراش مکہ جو تھے ان کی عزیت رسانی کے سبب سے اب مکہ میں جب مسلمانوں کا قیام نہائی دشوار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا حجرت کر کے مدینہ چلتے ہیں کیونکہ اللہ کاللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ لوگ اب آپ کے ہاں سے حجرت کر جائیں یہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہیں چنانچہ صحابہ کریم رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم متفرق طور پر رفتہ رفتہ چوری چھپے مدینہ پہنچ گے اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وآلہ وسلم اور کچھ بیمار اور آجیز لوگ رہ گئے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ مجھے حجرت کی اجازت مل جائے ارز کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان یہ امید ہے فرمایا یہ سنکر حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کی امید پر حاضرت چدمت رہی قرآشن نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مہاجرین نے مکہ جو تھے ان کو انسان نے اپنی حمایت میں لے دیا تو وہ درے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہاں چلے جائیں اور اپنے مددگاروں کو بھی ساتھ لے کر حملہ آور ہوں اس لیے تمام قبائل کے سردار اتبا اور شیبا پستان ربیہ اور ابو سفیان اور جبائر بن موتن نظر بن حارس یہ سب جو تھے یہ مشورے کے لیے جمع ہوئے اور ابلیس لئین بھی کمبر اوڑے اور شیخ پارسہ کی صورت بنائے وہاں پر موجود ہوا انہوں نے پوچھا تم کون ہو بولا میں نجدیوں سے ایک شایخ ہوں میں نے سن لیا جس عمر کے لیے تم جمع ہوئے ہو اس لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں تاکہ سنوں کہ تم کیا کہتے ہیں اور مجھے تم سے اپنی رائے اور نصیحت سے بھی برید نہیں ہوگا وہ بولے بہت اچھا ہے جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا ایک بولا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں لوہ کی بیڑیاں ڈا کر ایک کوٹری میں بند کر دیتے ہیں اور کھانا پینا کچھ بھی نہیں دیتے یہ خود ہی ناؤزباللہ ہلاک ہو جائیں گے شیخ نجدی نے کہا یہ رائے اچھی نہیں اللہ کی قسم اگر تم ان کو اس طرح کوٹری میں کیاک کرو تو اس کی خبر بند دروازے میں سے اس کے اصحاب تک پہنچ جائے گی تو وہ تم پر حملہ کریں گے ان کو چھڑا لیں گے بوسیٰ بولا کہ پھر ہم ان کو اس شہر سے نکال دیتے ہیں جہاں چاہیں چلے جائیں ہمیں اس کا خوف نہیں رہے گا شاہر نجدی نے کہا اللہ کی قسم یہ رائے اچھی نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کا کلام کیسا شیری اور دل فرید ہے تم ایسا کرو گے تو ممکن ہے وہ کسی قبیلے میں چلے جائیں اور اپنے کلام سے انہیں اپنا تابع بنا دیں پھر انہیں ساتھ کے کر تم پر حملہ کر دیں ابو جہل بولا میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو ابھی تک کسی کو نہیں سوجی انہیں نے کہا وہ کیا ابو جہل نے کہا وہ یہ کہ ہمارے قبیلے میں سے ایک ایک آلی قدر بلیر خاندانی جوان لیتے ہیں اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں ایک پیس تلوار دیتے ہیں پھر وہ سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلہ قتل کر دیں یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر رہے تھے اس طرح اس نے کہا ابو جہل نے کہ اس طرح وہ یعنی کہ تشریف لے جائیں گے دنیا سے تو ہمیں پھر کوئی بھی نہیں ہوگا جو ہم سے لڑے عبد المناف کی قولات تمام قبائل سے لڑ دی سکتی اس لئے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اسانی سے خون بہا دے دیں گے یہ سن کر شیخ نجدی بولا یہ بات سب سے بہتر ہے سب نے اس آئے پر اتفاق کیا اور مجلس برخاص ہو گئی تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ انفار کی اس کا ترجمہ ہے احمد حبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں اور وہ اپنا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور سب سے بہتر خفیہ تدبیر اللہ ہی کی ہے جب قریش قتل پر اتفاق کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور قریش کے ارادے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور عرض کیا کہ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہ سنیں اہم دو پہر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روازے پاس دستک دی اجازت کے بعد اندر داخل ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قداق ابی و امی میرے والدین آپ پر قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حجر کی اجازت مل گئی ہے حضر ابو بکرس دیکر دیلہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپر قربان ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور حضر ابو بکرس دیکر دیلہ تعالیٰ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداق ابی و امی آپ ان دو اونکیوں میں سے ایک پسند فرما لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کہ میں قیمت سے لوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر حضرت عائشہ اسپیکر رضی اللہ تعالی عنہ جو شادی کے بعد سے اس وقت تک ابل والدے بزرگوار کے گھر میں تھی بیان فرماتی ہے کہ ہم نے سفر کی ضروریات تو جلدی تیار کر دیا اور دونوں کے لئے کچھ کھانا توشیدان میں رکھ دیا حضرت اسمہ بنت عبیبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نتاق کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے توشیدان کا مو بند کیا اور دوسرے سے مشکیزہ باندہ جس کی وجہ سے ان کو ذاتل نتاقین پہ جاتا ہے ایک کافر عبداللہ بن ارکیر عبداللہ بن ارکیر جو تھا وہ راستے سے واقف تھا رہنمائی کے لئے اجرت پر لوکر رکھ لیا گیا اور دونوں اونٹیاں اس کے سپرد کر دی گئی تاکہ تین راتوں کے بعد دوار پر حاضر کر دے اس انتظام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کے خانہ کو تشریف لے گئے ایک دہائی رات گزری ہوئی تھی کہ قریش نے حسبے قرار دولت خانہ کا محاصرہ کیا اور اس انتظام میں رہے کہ آپ سو جائیں تو حملہ آور ہوں اس وقت مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ جس کے پاس کچھ بھی مال و سباب ہوتا وہ اسے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے سنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں مجود تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ المرتضہ کرم اللہ واجل کریم سے فرمایا کہ تو میری سبت شادر اور کر میرے بستر پر سو جاؤ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور حکم دیا کہ یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا اور خود خات کی ایک مٹھیلی اور سرہ یاسین شریف کے شروع کی آیات پہم لا یبسیرون تک پڑھتے ہوئے کفار پر پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا تو ایک مخبر نے جو اس مجمع میں نہیں تھا ان کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے ہیں اور تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں انہوں نے اپنے سروں پر جو ہاتھ پھیڑا تو واقعی ہی خاک پائی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ احمد کو سبت شادر اڑے ہوئے سو تو یہ دیکھ کر خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ احمد دار ہوئے وہ کہنے لگے کہ اس مخبر نے سچ کہا تھا قرآن بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دولت کھانے سے نکل کر حضرت عبو با قصدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دار پر شریف لگے وہاں راستے میں ایک بازار تھا جو کے بعد میں مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا کھہر کر وہاں یوں خطاب کرمایا کہ بتہائے مکہ تو باقیزہ شہر ہے اور میرے نزدیک کیسا عزیز ہے اگر میری قوم مجھے کچھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت وزیر نہ ہوتا سی رات عبی مآکہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو با قصدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ساتھ لے کر گھر کے اقب میں اقب میں ایک دریچے سے نکلے اور کوہ سور کے غار پر پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ غار میں داخل ہو مگر صدی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ آپ داخل نہ ہو جب تک کہ میں پہلے داخل نہ ہو لیو تاکہ اگر اس میں کوئی سام بچھو وغیرہ ہو تو وہ مجھ کو کٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کٹے سبحان اللہ کتنی محبت اپنے دیماغہ سے سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم پھر صدی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے جھاڑو دیا صفائی کی ایک طرف کچھ سراخ پائے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر ان کو بند کیا مگر دو سراخ باقی رہ گئے اور ان نے اپنے دونوں پاؤں ڈال دیئے سبحان اللہ پھر عرض کیا اب آپ شیف لائیے دیماغہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور سر مبارک صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم انہوں کی گود میں رکھ کر سو گئے ایک سراخ سے کسی چیز نے صدی اللہ صدی اللہ علیہ وسلم انہوں کو کٹا مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہی لے مبادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں صدی اللہ علیہ وسلم کہ آنسو جو قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ نوے پر گرے کا فرمایا ابھی وقت آپ کو کیا ہوا ارز کیا فدا قدی و اکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز نے کٹ دیا قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن لگا دیا اور فوراں وہ برد جاتا رہا سبحان اللہ اس گار میں دونوں یعنی کہ بیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکبر رضی اللہ تعالی انہو تین راتیں رہے حضرت مقصدیق رضی اللہ تعالی نے کہ بیٹے حضرت عبداللہ جو نخیص نوجوان تھے رات پو گار میں ساتھ سوتے صبح مو اندھیرے شہر چلے جاتے اور پریش جو مشکلے کرتے یا کہتے شام پو گار میں آ کر اس کی اطلاع دیتی حضرت مقصدیق رضی اللہ تعالی انہو کا غلام آمد بن فہر فہرہ دن کو بکریاں چلاتا رات کو دو بکریاں دار پر لے جاتا ان کا دودھ قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے کام آتا آمد مو اندھیرے بکریاں کو بلہ کے نقش پاپر ہاں کر لے جاتا تاکہ نقش بٹ جائیں جب قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کو اپنے دولت آنے سے نکل آئے تو صبح کو کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کہ تیرہ تیرے نبی کہاں ہے آپ رضی اللہ تعالی سنوائے کے مجھے نہیں معلوم اس لئے پائے مبارک کے نشان کے ذریعے سننے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکب کیا جب وہ کوئے سور کے پاس پہنچے یعنی گارے سور کے پاس پہنچے تو پائے مبارک کے نشان ان پر مجتبہ ہو گیا وہ پہاڑ پر چڑ گئے اور گار کے برازے پر پہنچ گئے مگر گار پر اس وقت قدائی پہرہ لگا ہوا تھا بہانے پر مکڑی میں جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری میں انڈے بھیئے ہوئے تھے یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ پنتی اور کبوتری انڈے نہ دیتی اسی حال میں آہٹ پا کر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان دشمنوں میں سے کسی کے نظر ہمارے قدموں پر پڑ جائے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحضن من اللہ معانہ کہ غم نہ کرو یہ شک اللہ ہمارے ساتھ ہے